اسلام علیکم بیئرز انفو ویڈ آنم میں خوش آمدید پلیس سبسکرائب مائی چینل لائک اینڈ شیئر خواب شیشے کا قشطہ نمبر سترہ ناشتے کے بعد آگا چاہ نے محض مہرمہ کو بات کرنے کے لئے روکا تو وہ اندر ہی اندر خوف زدہ بھی ہوئی لیکن با عدب بیٹھی رہی تم نے اتنا کچھ غلط کر دیا محروح کہ میرا دل نہیں چاہتا تمہاری شکل دیکھنے کو وہ بہت سنگدلی سے گویا ہوئے تو محرمہ کے دل کو دھچکا سا لکا وہ بے اختیار ان کا چہرہ دیکھنے لگی تو ظالموں کا چہرہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے عام انسانوں جیسا فرق صرف الفاظ اور رویہ کا ہوا کرتا ہے ہم نے مہت جیسے شاندار بندے کی زوجیت میں دیا تمہیں اور تم اس بدکار شخص کے نکاح کو سنبھال کر بیٹھی ہوئی ہو محرمہ نظر گود میں رکھے ہاتھوں پر جمع کر بیٹھ گئی بات ہوئی ہے اس کے ساتھ تمہاری وہ حقارت سے پوچھ رہے تھے محرمہ شرم سے ڈوب مرنے والی ہوئی جی وہ طلاق کا مطالبہ کیا تھا میں نے اس سے آگا جان لیکن وہ جائدات میں سے حصہ مانگتا ہے اس کے باپ کی نہیں یہ سب آگا ذلفقار کی کمائی سے بنا ہے میری زندگی میں وہ یہ مطالبہ نہیں کر سکتا نہ ہنجار وہ تنفر سے بولے لاؤ دکھاؤ شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد پوتا وارث ہوتا ہے مہت کو بھی تو وراست میں حصہ دار بنایا ہے آپ نے آگا جان اس کی زبان پھیسل گئی آگا جان کا گیز سے چہرہ لال ہو گیا بکواس مت کرو محروف مہت کو اس ندفع نہ تحقیق سے مت ملاؤ مہت تو شان ہے ہمارے گھرانے کی تف ہے ہم کہ ایک توائف کے جنے جنے سے ہم اپنی نسل آگے بڑھائیں محرمہ کا دل مارے خوف کے سکڑ گیا انسان خدا بننے کی ناؤذب اللہ کوشش کیوں کرتا ہے آخر جبکہ کبھی بھی موکے بل گر جانا اس کا مکجر ہے اس نے اپنی پوری حمد مجتمع کر کے کہا میری اس سے ایک دو بات بات ہوئی ہے آگا جان وہ بس عزت چاہتا ہے اس گھر میں اپنی اور اپنی ماں کی اور مہت وہ بہت اچھا ہے کیونکہ وہ سمرہ آنٹی کے گھر پیدا ہوا یعنی اس کے اچھے ہونے میں اس کا کوئی کمال نہیں تو پھر نمیر کا کیا قصور آگا جان اگر وہ ایک توائف کے گھر پیدا ہوا خون اور نسل تو وقار افندی کی یہ ہے نا بکواس مت کرو بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری وہ گر جے سوری اس نے سر جھکا لیا لیکن دل و دماغ میں بغابر کی ایک شدید لہرسی اٹھی تھی ایک بار وہ سامنے آ جائے اپنے ہاتھوں سے گولی اس کے ناپاک سینے میں اتاروں گا میں ہر میں نے دانتوں تلے سکتی سے لب دبا لیا اسے بھلاو گر کہو کہ میں ملنا چاہتا ہوں میں بھی تو دیکھوں اس سورما حکارت سے ذرنگار کا تذکرہ کر رہے تھے مہرمہ کا دل بیک بیک گیا اس سے پہلی بار حقیقتاً ذرنگار اور نمیر افندی سے ہمدردی محسوس ہوئی ہاں نمیر افندی سے بھی یہ لوگ اسی قابل تھے کہ ان کو مو توڑ جواب دیا جاتا ہاں میں بیچ میں پیسی تو کیا آگا جان کی سوچ پر اس کا ذہن باگی ہو کر اور ہی سمت اڑانے بھر رہا تھا میں تم سے ملنا چاہتی ہوں نمیر اس نے اسے دل مضبوط کر کے بھی نہ سوچے سمجھے میسج کر دیا اور رات کے اس کی کال بھی آگئی ذہن سیب گن ساتھ لاؤگی یا وہ بندو بست میں کروں وہ مزاک کر رہا تھا میں سیریس ہوں نمیر میں واقعی تم سے ملنا چاہتی ہوں لیکن صرف تم سے کسی ایکس و زر سے نہیں وہ اپنے لفظوں پر زور دے کر بولی تو وہ ہنسا تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ میں ہی ہوں یا کوئی اور تم اپنا آئی ڈی کارڈ لاؤ گے ساتھ اور مجھے کیا مجبوری ہے کہ میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کروں وہ جیسا کریت رہا تھا یہ مت بولو کہ تمہاری ماں اس گھر میں ہمارے رحم و کرم پر ہے مہرمہ نے آفندی پندی کھانے کی کوشش کی وہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے مائی ڈیر اور تم جانتے نہیں ہونو مہر آفندی کتنی زہر چیز بن چکا ہے اس معاملے میں میری امہ کا بال بھی لیکا ہوا تو پورا آفندی ہاؤس اُلٹ دوں گا میں اس کے لب و لہجے کی قدیت بھری صفاقی پر مہارمہ جڑی جڑی لے کر رہ گئی پھر اسے دمکاتے ہوئے بولی ان کو کچھ نہیں ہوگا لیکن اب یہ لکا چھپی اور فون کالز کا بجھدی لو بانا زلسلہ بند کرو نو مہر ورنہ آج کے بعد میں تمہاری کوئی کارلٹن نہیں کروں گی شادی تو باسے بھی میری مہر کے ساتھ ہو ہی چکی ہے اور وہ بہت ہنڈسم بھی ہے اس کے بعد سن کر وہ دل کھول کر ہنسہ تھا مائی گوڈ نیس یعنی اب تقابل ہو گیا میرا اور موہد کا تم نے دیکھا ہوا ہے اسے ہاں تمہارے ساتھ کئی بار دیکھا ہے وہ مان گیا تھا اوکے اب بتاؤ کہاں مل رہے ہو پھر مہرمہ کے دل میں سنسنے سے بھر گئی کہتی ہو تو آفندی ہاؤس آ چاہتا ہوں وہ نڈر ہو کر بولا آگا جان تمہیں قتل کر کے بہت خوشی محسوس کریں گے یقینا ایک آگا جان اور ایک ان کی پوتی دونوں کو جان چاہیے میری وہ مسکرا رہا تھا یقینا اب اگر وہ نمیر سے ہونے والی نئی نئی ہمدردی کا بتاتی تو شاید وہ سر پر ہی چڑ جاتا چپ ہی رہی کیا گرنٹی ہے کہ اس ملاقات کا تم اور کسی کو نہیں بتاؤ گی وہ پوچھ رہا تھا مہرمہ کا دل بے ترتیبی سے دڑکا کہیں وہ مکر ہی نہ جائے قسم لے لو کسی کو نہیں بتاؤں گی یہ تم سے ملنا میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نمیر اگر تم واقعی خود کو مظلوم سمجھ رہے ہو تو مجھ سے ایک بار میلو دوسری طرف سے گہری سانس لینے کی آواز آئی اوکی یہ معاملہ بھی ختم کیے دیتے ہیں مہرمہ نمیر آفندی وہ بوجل سے لہجے میں بولا لیکن یاد رکھنا بتلے کے لیے تمہیں چننے پر میں بہت شرم سار ہوں جو سزاد ہوگی وہ قبول ہوگی مجھے چاہو تو گن مجھ سے لے لینا مہرمہ ساکت سے سنتی رہ گئی میرے اندر بہت زیر بڑا ہوا تھا مہرمہ تم سب کر گئے لیکن اب بہت کچھ بدل چکا ہے میں تمہارے سامنے کچھ اعتراف بھی کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد ہر فیصلہ تمہارا ہوگا باہر لون میں سرد تاریخ رات سست روی سے گزر رہی تھی بہت کے دور سب سے ملاحہ کا بہت اچھا پرپوزل آیا تھا ملاحہ تو بونچکی رہ گئی اس بارے میں تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کوئی پروزل بھی آ سکتا ہے دو دن بعد ان لوگوں کی آمد میں تو وقت تھی دائی جانے گہری نظروں سے اس کی اڑتی رنگت دیکھتے ہوئے تفصیل بتائی تو وہ جذبہ سی ہو کر خوشک پڑھتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر بس اتنا ہی بول پائی ابھی تو بامشکل ایگزیمز ختم ہوئے ہیں میرے فرصت کو انجوائے تو کرنے دیں مجھے سسرال جا کر انجوائے کرتی رہنا لڑکیوں کو زیادہ در گھر بٹھانا اچھا نہیں ہوتا وہ صفحہ چٹ بولی تو وہ دل میں ہوتی پکڑ ڈکڑ پر کابک پاتی سیدھی مہت کے کمرے میں آئی نوک کر کے اس کی اجازت ملنے پر وہ اندر راکل ہوئی تو مہت مکمل ناراض تھی وہ سوالیاں نظر سے اسے دیکھ رہا تھا مگر جب وہ سینے پر بازول پیٹے یوں ہی کھڑی رہی تو مہت کو حیران ہو کر بولنا پڑا کیا مسئلہ ہے بھئی اس زبان ساتھ لانا بھول گئی ہو کیا آپ نے یہ اچھا نہیں کیا بھائی وہ رونے کو تیار تھی کیا برا کر دیا میں نے میرے لئے پرپوزل کیوں لائے ہیں آپ وہ شدید خفا تھی مہت کی ہونٹ ہو کے اندر میں سکڑے بہت اچھا بندہ ہے وہ ایک اچھی بندی کی تلاش میں ہے آپ کو بھی اس نے کہا کہ میں اتنی اچھی ہوں اچھا تو یعنی تمہارا انکار ہے اس پرپوزل کو ملاحہ نے اس بات میں سر ہی لائیا اب تو گھر میں بات کر چکا ہوں میں وہ تاثر سے بولا پھر جیسے بہت سرسری انداز میں پوچھنے لگا ویسے وجہ پوچھ سکتا ہوں اس قطعی انکار کی ملاحہ نے نفی میں سر ہی لائیا تو مہت کے ہونٹوں پر سے مسکرار چم کی یعنی اس وجہ کا کوئی نام نہیں ہے ملاحہ کا دل سکڑا ہو بھی تو کیا فرق پڑتا ہے آگا جان کے قوانین سب پر ایک ہی طرح لاغو ہوتے ہیں وہ یاسکیت سے بولی فرق پڑے گا جب تم اپنی والدہ کے سامنے حق کی آواز بلند کرو گی تو وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا اور مجھے تم ہمیشہ اپنی پشت پر ہی پاؤ گی وہ سنجیدہ تھا آپ فیلحال تو یہ معاملہ ختم کروائیں اسے رونا آرہا تھا یہ تو اب تم ہی کر سکتی ہو ملاحہ وہ مزدت خوانہ بولا تو ملاحہ شکوا کرنا نظروں سے اسے دیکھتی پیر پٹھکتی واپس پلٹی پھر دروازے میں جا کر اتانہ دینا بھی نہ بھولی اور بھی آپ دعویٰ کر رہے ہیں میری پشت پر کھڑے ہونے کا ساتھ دینے والے ہم قدم ہوتے ہیں پیٹ پیچھے نہیں وہ چلی گئی تھی مہت سر پر ہاتھ پیر کر رہ گیا دونوں بہنے ہی ماشاءاللہ مہت میں نے نمیر سے بات کر لیا وہ مجھ سے ملنے کو تیار ہے وہ مہت کو بتائے بینا رہ نہ سکی تھی اس نے کون سا قسم دی تھی کہ کسی کو نہ بتانے کے لئے مہرمہ نے دل کو تسلی دی مہت آفیس میں تھا جب اسے مہرمہ کا یہ میسج ملا جواباً اس نے مہرمہ کو کال کی تھی کہاں مل رہی ہو وہ کیسے تیار ہوگا کہ وہ اصل نمیر ہی ہے وہ جرہ کر رہا تھا مہرمہ کا دل عجیب سے سکون سے بھرا کسی کو تو اس کی فکر تھی ابھی جگہ تو تیار نہیں کی لیکن ملوں گی ضرور اسے تھپڑ مانے کی شریر خواہش ہے دل میں وہ منتماعنا لہجے میں بولی پھر تفاقرانہ بتایا اسے آئیڈی کارٹ سمیٹ پلوایا ہے وہ خاموش سا تھا کیا ہوا؟ گلت کر رہی ہوں کیا؟ مہرمہ کوئی اس کی خاموشی کھولی ٹھیک کر رہی ہو بالکل لیکن میں تمہارا آخری فیصلہ جان سکتا ہوں اگر تم برا نہ مانو تو وہ محصد کھوانا انداز میں پوچھ رہا تھا مہرمہ سوچ میں پڑ گئی پھر گہری سانس پر کے بولی پتہ نہیں شاید اسے مل کر فوری فیصلہ ہو جائے اوکے بیسٹ اوف لک وہ لیے دیئے انداز میں بات ختم کر گیا تو وہ بیچان موبائل کو گور کر رہ گئی ہم جل ککڑا اس نے تو سوچا ہوگا کہ سادھی عمر مجھے یوں ہی اپنے احسان تلے دبا کر رکھے گا کڑ کر گلت ہی سوچا اور پھر سوچتا لگی کہ نمیر کو ملنے کے لیے کونسی جگہ بتانی چاہیے ایک پارلر ہی کا چکر لگا لو کہ ایسی اجڑی شکل بنا لی ہے پیپروں کے دوران تائی جانے کوئی تیسری بار ملاحہ کو ٹکا تو وہ جو پہلے ہی بری بیٹھی تھی چڑ گئی کیوں ایسا کیا ہونے والا ہے اس گھر میں جس کی تیاری کے لیے پارلر کے چکر لگانا شروع کر دوں انہوں نے گہری نگاہ ملاحہ پر ڈالی لڑکے والے تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں شکل تو رنگ کی بنا لو جس کو ایسی ہی شکل اچھی لگے وہ ہی آئے بس یہاں میں تو ایسی ہی ہوں وہ تنگ کر بولی خیر ایسی بھی بہت پیاری ہو انہوں نے فوراں باپ کا راستہ روک دیا وہ نہیں چاہتی تھی کہ ملاحہ کھل کر اس معاملے میں سامنے آئے میری طرف سے ابھی سے انکار ہے بس وہ شاید سودوزیاں سے بینیاس ہو چکی تھی اور کچھ تائی جان کا اس روز قبیر کو بہت زور دے کر ڈرائیور کہنے کا بھی اثر تھا بکو مت کمار کوٹھا ڈال کر باٹھو کی کیا انہوں نے درشتی سے کہا اور پھر اسے وہیں ٹوک گئیں مہرما کو دیکھو اور نصیحت پکڑو زندگی کو گن لگ گیا ہے اس کے وہی تو امی محبت نہ ملے تو زندگی کو گن لگ جاتا ہے وہ عزرتہ ہوئی تائی جان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا یہ ان کی ناک تلے کیسا کھیل کھیلا جا رہا تھا جس سے وہ بے خبر رہی تم کہنا کیا چاہتی ہو ملاحہ انہوں نے تیز لہجے میں پوچھا تو وہ ملچانسی گئی میں ابھی اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی امی بیٹیاں عزت و عبرو سے وقت پر اپنے گروہ کی ہو جائیں تو والدین کی عزت بھی برقرار رہتی ہے وہ جیتانے والے لہجے میں بوری تو ملاحہ ہونٹ کارٹ کر رہ گئی اور مجھے اپنی بیٹیوں پر بہت مان ہے وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ گئی تھی امی وہ اس کی پکار پر دروازے تک جا کر روک گئی اگر میں کہیں اور شادی کرنا چاہوں تو اس کا جس کا ہوا لہجہ کانوں سے ٹکر آیا تو صدیقہ بیگم کا دل ڈول گیا ملاحہ منتظر نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی تو اسے کہو رشتہ بھیجے دیکھ لیں گے ہم وہ مضبوط مگر بظاہر لا پروانداز میں کہتی کمرے سے نکل گئی تو ملاحہ اچھل کر کھڑی ہوئی خوشی سے بھرپور نعرہ لگا کر اس نے فوراں قبیل کو کال میں لانے کے لیے موبائل اٹھا لی اس نے نمیر کو ایک بہت اچھے ریسٹورنٹ پر ملنے کو کہا ہماری پہلی دیٹ اس کا مسکراتہ ہوا لہجہ نہارما کو کرنٹ لگا کرا گن لے کر آنگی تمہاری فوتگی کی یہی دیٹ بن جائے گی شاید وہ جل کر بولی وہ متعصفانہ بولا اتنا شوک ہے بیوہ ہونے کا فضول باتیں مت کرو نمیر میری زندگی کی بربادی کی وجہ صرف تم ہی ہو یہ مت بولا کرو وہ اسے ٹوک گئی ارادہ اس کی گزدشتہ گفتگو کا جواب دینا بھی تھا وہ خاموش ہو گیا تم بتاؤ کتنے بجے تک آؤں میں جگہ تیع کر لیا ہے جو وقت بھی تم ہی تیع کر لو آگا چند تم سے ملنا چاہتے ہیں میں نے انہیں اس ملاقات کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ پہلے میں تم سے ملنا چاہتی ہوں اسے وقت بتا کر مہاروان نے بتایا تو وہ چونکا تم سے کہا انہوں نے ہاں وہ تم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ دادا کی زندگی میں اپنے حصے کا دعویٰ پوتا کر سکتا ہے جب کوٹ میں جاؤں گا تب بھی انہیں پتا چلے گا کہ پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے اس معاملے میں وہ تلخیص انسا اب جب کہ تم تسلیم کر چکے ہو کہ تم نے مجھے بدلہ لینے کے لیے استعمال کر کے زیادتی کی ہے تو یاد رکھنا تمہیں جائدات میں سے حصہ ملے یا نہ ملے مجھے تم سے طلاق چاہیے مہرمہ نے سکتی سے کہا نمیر کے اعتراف جرم نے اس کا حصہ بڑھا دیا اور اگر میں بہت ہینڈسم نکلا تو وہ مسکرات امیس لہجے میں بولا تم پھر بھی ناقابل معافی ہو نمیر آفندی مہرمہ کا لہجہ پھکا پڑا تو وہ مزید کچھ کہنا سکا دیماغ ٹھیک ہے تمہارا گولی کھانے کا پروگرام ہے کیا سومیا اس کی بات سن کر بجگی نمیر کا انداز پرسکون تھا میں سمجھتا ہوں کہ اب میں ساری سٹویشن کو بہت اچھی طرح سنبھال سکتا ہوں اور مہرو سومیا نے تنزیہ کہا تو نمیر کے ہونٹو پر مسکرات آ گئی اس نے سومیا کی طرف دیکھا وہ اسی کو دیکھ رہی تھی وہ بڑی مہرمان بندی ہے تم تو جانتی ہی ہو اسے اب فاسطہ تمہارے خلاف بھی آ سکتا ہے نمیر خوشگمان مت بنو سومیا نے اسے تیار کرنا چاہا نمیر کے مسکرات سمتی جانتا ہوں اور کسی کچھ فہمی کا شکار بھی نہیں جتنی زبردستی کر چکا اس کے ساتھ اس سے زیادہ اب کوئی اور زیادتی نہیں بیسٹ آف لک وہ پر مردہ سے مسکرات کے ساتھ بولی تھی آپ بھی کہاں کی تیاری ہے تم سے ایک بات کرنا تھی ملاحہ اس کے کمرے میں جوون نیوی بلو گرم ایمبر سوٹ پر لمبا سا سویٹر پہن رہی تھی پال بنے ہوئے اور بلند چال سلیکے سے بیڈر پر پھیلا کر رکھی تھی البتہ چہرہ کسی بھی طرح کی لیپا پوتی سے پاک تھا مہارمہ نے جلدی سے سویٹر کے سامنے کے بٹن بند کیے اور ذرا جھوک کر کوٹ شوز میں پاؤں ڈالے ابھی تو بلکل بھی نہیں ملی ایک سکنڈ بھی نہیں میرے پاس میں آلریٹی پندرہ منٹ لیٹ ہوں اس نے ملاحہ کے ساتھے ہوئے چہرے پر توجہ دیئے بھی نہ شولڈر بیک کندے پر ڈالا اور شال اٹھا کر لپیٹھتے ہوئے اس کے رکھ ساتھ ہو کر الویدہ انداز میں مسکرا کر ایک نظر خاموش بیٹی زرنگار پر ڈال کر کمرے سے نکل گئی ملاحہ دم سے بیستر پر بیٹی تو دل رونے کو چاہ رہا تھا کبیر کے ساتھ وہ مکرڑا ریسٹورنٹ پہنچی تو ساری بہادری جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی میں یہاں رکھتا ہوں لیکن مہت صاحب نے آپ کو چھوڑ کر فوراں آفیس پہنچنے کا کہا ہے کبیر نے معصد خوانہ کہا تو وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی سنجیدگی سے بولی اٹس اوکے لیکن واپسی کا جو وقت بتایا ہے اس پر ضرور آ جانا وہ ساری علاقہ گاڑی آگے نکال لے گیا تو مہرمہ ریسٹورنٹ کے داخلی دروازے کی طرف بڑھی دل سخت پریشان اور ہاتھ پاؤں میں عجیب سی سنسناہت تھی یا اللہ سب خیر رکھنا وہ اندر داکل ہوئی گبرائی ہوئی ایک نظر سارے حال پر ڈالی ہر مرد پر نمیر ہی کا شبہ ہوا تو وہ خود کو لٹارتی آہستہ سے آگے بڑھے ٹیبل نمبر فورٹین اس نے پاس لبکر آنے والے بیرے کو بتایا ادھر آئیم ایم وہ موتوانہ کہتا اس کے آگے چل پڑا مہرمہ کا دل اصل سے دو گنی رفتار میں دڑک رہا تھا اتنی تھنڈ میں بھی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑا وہ اپنے شہر سے پہلی بار ملنے والی تھی بلکہ اسے پہلی بار دیکھنے والی تھی ٹیبل خالی پڑی تھی کیاں کوئی آیا نہیں ابھی اس نے اتمنان کی سانس لیتے ہوئے بیرے سے پوچھا جی ایک صاحب آئے ہوئے ہیں شاید باشتوں گئے ہوں گے وہ بتا کر چلا گیا مہرمہ تھنڈی پڑ گئی پرسی پر گرنے کے اسے انداز میں بیٹھی بیگ میں اسے موبائل نکال کر ٹیبل پر رکھا شاید وہ رابطہ کرے اگر آج مجھے نہ ملا تو واجب القتل ہوگا یہ انسان وہ بھی میرے ہاتھوں وہ انتقامی انداز میں سوچ رہی تھی اسکیوز می مہرمہ نمیر آفندی کوئی بم دھماکہ بھی ہوتا تو وہ یوں نام بکتی جیسے اس آواز کو سن کر وہی طرح چون کر آنے والے کو دیکھا سنجیدہ دوچیا چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے شاید مہرمہ ہی جیسے وہ ابھی پہلے ہی جٹکے سے ناسمبلی تھی کہ اس نے جیب پہ ہاتھ ڈال کر ذر اپنا آئی ڈی کارٹ نکال کر مہرمہ کے آگے ٹیبل پر ڈالا نمیر وکار آفندی گور سے چیک کر لو اصلی ہے بلکل وہ بہت اچمنان سے کہتا اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ رہا تھا بینہ کسی ندامت اور شرمندگی کے اور مہرم وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی اب کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا آئی ڈی کارٹ اٹھا کر دیکھ رہی تھی ڈیجیٹل شناختی کارٹ میں دھوکے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی ساتھ اسی شخص کی تصویر اور نام نمیر وکار آفندی مہرمہ کی نظر ڈب ڈبا گئی میرے روگ کا نام لال کر میرے چارہ گر میں بڑا ہوا اسے پال کر میرے چارہ گر سبھی درد چن میرے جسم سے کسی اسم سے میرا انگ انگ بہال کر میرے چارہ گر یہ بدن کے عارضی گاؤں ہیں انہیں چھوڑ دے میرے زخم دل کا خیال کر میرے چارہ گر فقط ایک قطرہ عشق میرا علاج ہے مجھے مبتلائے ملال کر میرے چارہ گر میں جہان درد میں کھو گیا تجھے کیا ملا مجھے امتحان میں ڈال کر میرے چارہ گر مجھے اپنے زخم کی خود بھی کوئی خبر نہیں سونا مجھ سے کوئی سوال کر میرے چارہ گر تیرا حال دیکھ کے روئے گا تیرا چارہ گر میرا دل نہ دیکھ نکال کر میرے چارہ گر محرمہ ساکت سی اس کا آئیٹی کارٹ بے جان انگلیوں کی گرفت میں تھامیں بیٹھی تھی ویٹر ٹری میں انار کے فرش ٹیوز کے دو گلاس لیے چلا آیا ابھی اور کچھ نہیں چاہیے جب تک میں خود آرڈر کے لیے نہ بھلاوں وہ ویٹر کو تعدیب کر رہا تھا اوکے سر وہ مدبانہ سر ہلا کر چلا گیا تم نے پوچھا تھا کیا میں مہد اور اس کی فاملی کو جانتا ہوں وہ سرد گلاس کو ہاتھ میں تھماتا بہت نورمل سے انداز میں گویا ہوا جیسے یہ روٹین کی عام سی تیشدہ ملاقات ہو اور محرمہ پر تازہ تازہ کوئی پہاڑ نہ ٹوٹ پڑا ہو ہاں بہت اچھی تر ہاں بہت قریب سے وہ روکر محرمہ کو دیکھنے لگا جس کی دنگل سپیٹ پڑ چکی تھی میرا اس کہانی کو سنانے کا مطلب تمہاری ہمدردی حاصل کرنا گتن نہیں ہے محرمہ بات صرف اتنی سی ہے کہ منصف کے سامنے دونوں فریقین کے گناہ دو سواب ہونے چاہیے ذرا سا روک کر جیسے اس نے کہانی کا سر پکڑنے کی کوشش کی میری ماں ہوسٹل میں تھی تایا جانے ابھی ہمیں ڈونڈنا شروع نہیں کیا تھا وہ خود اپنی فیملی کے لیے سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ ڈونڈنے کی کوشش میں مسروع تھے تب تک میں اپنی ماں کو تکلیف کی شدہ سے تڑک تڑک کو بے حال دیکھتے ہوئے ان کے مر جانے کے کوف میں مرتلا ہو چکا تھا پھر ایک دن میں آخری کوشش کے طور پر دوبارہ فندی ہاؤس گیا میرا باپ بینہ علاج کے مر گیا تو ہم ماں بیٹا زمانے کی ٹھوکروں میں آ گئے تھے لیکن میں اپنی ماں کو کسی کی مر پر کھونا نہیں چاہتا تھا تو ایک نو عمر یتیم بچے کے لیے اس کی ماں کیا ہوتی ہے یہ صرف وہ ہی جان سکتا ہے جو اس قرب سے گزرا ہو مگر گیڑ سے اندر جانا ہی اس بچے کے لیے ایک پہاڑ بن گیا مسکے ہوئے ناکافی گرم کپڑے اور دون میں اٹکے جوتے پہنے سردی اور کمزوری کے باس کپ کپاتے ایک نو عمر لڑکے کو چوکی دار کسی طور پر اندر جانے کی اجازت نہیں دینے والا تھا اور ویسے بھی ابھی چار دن پہلے ہی تو اسی اس کی ماں کے ساتھ اس گھر سے نکالا گیا تھا جب گھر والوں نے رشتہ ہونے کے باوجود دھکے دینے سے گریس نہیں کیا تھا تو ایک تنخواہ در ملازم کو اس سے کیا ہمدردی ہو سکتی تھی پھر بھی اس نے اندر جا کر مالکوں سے شکایت کی کہ بھوکا سا پیاسا صبح سے باہر بیٹھ کر روتا ہوا یہ لڑکا سردی کی شیدت سے مر مرا کر کہیں ہمارے ہی سر نہ چڑھ جائے تب شاید اس پر ترس کھا کر اسے اندر طلب کر لیا گیا نمیر مدم مگر شیدت ہم اس لہجے میں کہتا تھمائی جیسے شدید کرب کے گردان میں چک پھیڑیاں کھاتا اسی زمانے میں لوٹ گیا ہو اور اب اس تمام منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے دردے سے بوجھل انداز میں بتا رہا تھا وہ دروازہ کھول کر ماربل کے تھنڈے اور سخت بلکل افندیر سے فرش پر ڈڑے ڈڑے قدم اٹھاتا کوریڈورس میں داکل ہوا طبیل کوریڈور کے اکیر میں ٹی وی لاؤنج میں آیا تو نیم طریقی سے ایک دم آنکھیں چند گانے والی روشنی میں آ کر ساکت سا ہو گیا مگر ساکت ہونے کی واحد وجہ یہ دمکتی ہوئی روشنی ہی نہ تھی بلکہ سامنے سوفے پر بڑے فرعو نانا انداز میں بیٹھیں نفرت انگیز تیس نظروں سے اسے دیکھتی صدیقہ بیگم بھی تھی نمیر کی کپ کپی اور بڑھی نفرت انگیز نظروں کی سردی کو اس نے موسم کی سردی سے بڑھ کر محسوس کیا وہ ان کی متکمانہ نظروں کے آگے اپنے تمام ممکنہ التجائیں بھولنے لگا جو وہ یاد کر کے آیا تھا اور باہر بیٹھ کر دل ہی میں دوہراتا بھی رہا تھا کیا بات ہے اس دن کی بیرستی بھولے نہیں بھولے تم لوگ کیوں تنگ کر رہے ہو چوکی دار کو وہ بہت حکارت بری سکتی سے پوچھ رہی گئی ایک چودہ سال کے بچے نے زندگی میں ابھی رویہ ہی کتنے بڑھتے تھے باپ کے بعد ماں کی بیلوس اور بے انتہا محبت دیکھی یا پھر فاران اور سمرہ کی رحم دلی لیکن انہیں آف اندیج نے اسے نفرت بڑی نگاہوں کی ایک ناقسم سے بھی روشنار کروا دیا تھا میری امی بہت بیمار ہے ڈاکٹر کہتے ہیں ان کا آپریشن کرنا ہے اس نے حمد کر کے رونکے لہجے میں کہا صدیقہ کو اس نفرت محسوس ہوئی اس کی ماں ہی تھی جس کی ظلفوں کا حصیر ہو کر وکارہ فندی نے ان کی بہن کو ٹھکرا دیا تھا اور اب یہ سپونیاں پیرا کر دیا وارش کے نام پر ایک وہ سمرہ کیا کم تھی جو بیٹے کی ماں بند کر اس کے سینے پر مونگ دل رہی ہے مرنے دو اسے دھردی کا بوجھ کچھ کم ہوگا وہ صفاقی سے بولیں تو نمیر کے جسم کو صدمی اور خوف سے جٹکا لگا ابھی تم بچے ہو آج تم جس ماں کے لئے یہاں بیٹ مانگنے آئے ہو کل جب شعور آئے گا تو اس کا بیٹا ہونے پر تم شرم احسوس کرو گے اس لئے مرنے دو اسے وہ ان کا ظلمانہ باتیں سن کر رونے لگا ڈاکٹر پیسے مانگ رہے ہیں آنٹی امی کا اپریشن ہونا ہے پھر وہی بات وہ دانت پیس کر بولی بس نہ چلتا تھا کہ اسے جھنجور ڈالتی شاید ہاتھ گندے ہو جانے کا خیال مانا تھا ورنہ تو وہ کچھ کم کرنے والوں میں سے نہ تھی توائف ہے تمہاری ماں توائف سمجھنے ہونا کوٹھے والی ناچنے گانے والی ایک بے عزت گندی عورت ایک چوتہ سالہ بچے کے سامنے اس کی ماں کے بارے میں اس طرح کی تشریح کرنا صفاقی انتہائی تھا وہ زخمی انداز میں مسکر آیا ہر بچے کے لئے ماں کا مطلب صرف ماں ہی ہوا کرتا ہے توائف ہو یا شریف سادی ہو قسمت کے کھیل ہیں لیکن اس لئے مجھے اچھی طرح سے بتایا گیا کہ میری ماں کیا ہے میں نے اپنی پوری زندگی میں نفرت انگیز نظروں سے بڑھ کر کسی اور شیعہ کو سرد نہیں پایا مہرمہ اور وہ تمہاری ماں کی نظریں تھی وہ ان کا آگ برستہ لہجہ تھا جس نے زندگی کے باقی پندرہ سال مجھے سکون کے نیل سونے نہیں دیا آفندی ہاؤس سے دھکے دے کر نکال جانے والی اس سردند تیز بارش کی رات کے بعد تمہاری ماں سے ملنا میرے لئے ایک نائٹ میر خوفناک خواب بن گیا جو آج بھی مجھے چین سے سونے نہیں دیتا مجھے وہ خواب ہر رات دراتے ہیں وہ الفاظ دل کو تڑپاتے ہیں جنہوں نے ایک ماں کے تکردس کو پامال کرنے کی کوشش کی اس روز میری کوئی مدد نہیں کی گئی وہاں دو باتیں ضرور سمجھائی گئی پہلی یہ کہ میری ماں ایک تواف ہے اور دوسری یہ کہ تواف کا مطلب کیا ہوتا ہے تم جانتی ہونا کہ اپنی ماں سے ہر بچہ کس نے محبت کرتا ہے چاہے وہ اچھی ہو یا بھولی ماں اور باپ ہر بچے کا آئیڈیل ہوا کر رہے ہیں لیکن اس روز لفظوں کے ہتھوڑوں سے ان آئیڈیلز کو توڑنے کی کوشش کی گئی میرے باپ نے خود جا کر میری پیدائش کا اندراز کروایا تھا مگر اس روز مجھے ایک سودہ سال کے بچے کو بتایا گیا کہ اس کی ولدیت ہی مشکوک ہے یعنی کہ وہ وقار افندی کا کھون ہی نہیں اس کی آواز آنسوں کے بوچے بوچل ہو کر رکی یا تھکر مہارمہ کو اندازہ نہیں ہوا اس کی رنگت تو اپنی ماں کی شکل قلبی کے بارے میں سن کر بدل گئی تھی وہ نمیر کو مو پھاڑ کر جھوٹا کہہ دیتی اگر نمیر اور زنگار کے بارے میں افندی ہاؤس میں وقتن فوقتن یہی سب باتیں ان کو نہ بتائی جاتی رہی ہوتی میں نہیں جانتا کہ میں درست کہہ رہا ہوں یا گلت لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ میں افندی سے ایسا ظالم نہیں بن سکا میں نے زمانے کی ٹھوکرے کھائیں اور تحییہ کر لیا کہ افندی ہاؤس کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دوں گا اس بیسٹوں میرے برلے کا نشانہ بن گئی میں اپنے اس اقدام پر شرمندہ ہوں لیکن میں جواب دے ہوں تو صرف تمہارے سامنے تم جو بھی چاہے سزا دے دو مجھے محرمہ کی انکھیں ڈبڑا گئیں اور زہن ایک جامر سی کیفیت میں بس اس کا نم آلود لہجہ سن رہا تھا وہ خود کو کسی اور ہی ماحول میں پا رہی تھی سر جکائے ہاتھوں میں نزلے جمعے وہ نمیر افندی کی بجائے اپنی مسلومی خود سے ہونے والی زیادتی کے بارے میں سوچنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی وہ اس شخص پر کتہ انترس نہیں کھانا چاہتی تھی جو اس کی زندگی میں زبردستی داکل ہو کر اس کی خوشیاں نگل گیا تھا کس کس جرم پر ماف کروں گی تمہیں نمیر افندی میری آنکھوں کا پہلا خواب اجارا پہلے خواب اجارنے پر میری زندگی کو امتحان بنانے یا پھر تمہاری دھگا پازی پر نا قابل مافی ہو تم وہ پھٹ کر رو دی نمیر نے لب بھینچے وہ جو مہرمہ کے سامنے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہنے کے ارادے سے آیا تھا اس سے اگلے لمحے مزید کچھ کہے بھی نہ اٹھا اور مہرمہ کے کچھ سمجھنے سے پہلے لمبے ڈک بڑھتا اس سے دور ہوتا چلا گیا مہرمہ نے اسے پکارنے کو لب کھولے لیکن اسے پکار نہ سکی اس کی خوشیوں کا دشمن اس کے خواب اچھاڑنے کا سزاوار کیوں پکار رہی تھی وہ اسے اب تو دیکھ لیا اسے جان لی اس کی اصلیت اب تو فیصلے کا کلی اختیار خود مہرمہ کے پاس تھا کاؤنٹر پر رکھ کر اس نے یقینا پیمنٹ کی اور شیشے کا دروازہ دکیلتا ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا مہرمہ ساکت نظروں سے اور خالی ذہن کیفیت میں اسے جاتا دیکھتی رہی ہتیلیوں سے چہرہ صاف کرتے ہوئے مستورانہ ادھر ادھر دیکھا نومیر کا آئی ڈی کارڈ بھی گائب تھا مہرمہ کا دماغ بک سے اڑا نومیر افندی کے ہونے کا ایک ہی ثبوت تھا وہ بھی گائب ہوا نہ جانے کب باتوں کے دوران اس نے آئی ڈی کارڈ واپس لے لیا تھا وہ سٹھ تھام کر بیٹھ گئی در حقیقت اس کا کھل کر رونے کو جی چاہ رہا تھا دنیا اس طرح بیوکف بنایا کرتی ہے اس طرح پیٹ پر وار گیا جاتا ہے نومیر کا جوس والا گلاس آدھا کھالی وہیں ادھر ہی دھڑا تھا مہرمہ نے اپنے گلاس میں موجود جوس دو تین گھنٹوں میں ختم گیا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا بیک شانے پر ڈالنے لگی اسی وقت کوئی مہرمہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا وہ پلتی اور تھٹک گئی وہ کبیر تھا فادی گو کہی ہیں آپ تو چلیں کبیر مہدوانہ بولا تو مہرمہ نے جلدی نظروں سے اسے دیکھا تم بھی بتاؤ تمہارا کتنا حصہ ہے اس سارے خیل میں اس قدر تلق لہچے میں پوچھے گئے سوال کو سمجھے بینا کبیر دمبا خود ہوا جی اس کے استفامیہ انداز میں کچھ اس قدر تحیر تھا کہ مہرمہ چونک کر حواس میں لوٹی جلدی سے شال چہرے کے گرد کھینچ کر گویا شکست ور یخت کے نشانات چھپانے کی کوشش کی کچھ نہیں کبیر خان چلو وہ کسی رتے قدموں کے ساتھ کبیر کے پیچھے چل پڑی تو دماغ دردے سے پھٹ رہا تھا بڑی اچھی قسمت ہے ملاہا کی بابی آج کل پڑھائی کے دوران یہ لڑکی کا رشتہ آجانہ خوش قسمتی ہی ہے سائرہ چچی کو دلی دل میں چاہے جلن محسوس ہوئی ہو مگر اوپر سے وہ بڑے رشک امیس لہجے میں کہہ رہی تھی میری بچوں میں کون سا کوئی کمی ہے سائرہ گھر بیٹھے رشتے تیار ہو رہے ہیں ورنہ تو ٹوک لڑکیوں کو گھروں میں بیٹھے بات صفیت کرتے دیکھا ہے میں نے تائی جان کے لب و لہجے میں آگزی والا کوئی بات نہیں تھی ایسا تفسکرانہ انداز جیسے یہ خدای کام نہ ہو بلکہ ان کا چٹکی بجاتے ہی ہو جانے والا کام ہو ملاہا سے ضرور پوچھ لیجے گا بابی سمرہ ابھی آ کر بیٹھی تھی ناسہانہ کہا تو صدیقہ بیگم نے نگاہ غلط انداز میں ان پر ڈالی اللہ کا شکر ہے میری اولاد فور فرما بردار ہے سمرہ ان سے تو تب پوچھوں جب ان کا ارادہ مجھ سے الگ ہو ٹھیکے لہجے میں کہہ کر سمرہ خاموش ہو گئی سو آ رہے ہیں پھر لڑکے والے نا سائرہ چچی نے اشتیاک تکایا ہاں کہا تو ہے مہد نے اب دیکھو تائی جان مسکرات وہ گر پہنچی تو حالت اس قدر خراب تھی کہ کسی کا بھی سامنا نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا دل تو یہی کہہ رہا تھا کہ سب کچھ تباہ برباد کرتے آگا جان کے پاس جائے اور انہیں ان کے دشمن کا پتہ دے انہیں بتائے کہ نمیر آفندی کوئی خیالی کردار نہیں بلکہ واقعی وجود رکھتا ہے گرد آقل ہوتے ہی آنسو نے روانی پکڑ لی وہ کسی کا سامنا نہ ہونے کی دعا کرتی اپنے کمرے تک آ گئی اور پھر بس کر بستہ پر گیس ہی گئی صبح والی بشاہ سی مہرمہ کی جگہ پھوٹ پھوٹ کر روتی وہ ہاری ہوئی شکستہ سی مہرمہ تھی ایک نرم سالم سر اس کے سر پر آگر ٹھہر سا گیا تو وہ تھر آ گئی اب تو آنسو صاف کرنے کا وقت بھی نہیں تھا اس نے آہستہ سے سر اٹھایا کیوں رو رہی ہو زرنگار ہم دردی سے اسے دیکھ رہی تھی نرم اور محبتہ میں اس لہجہ مہرمہ نے اپنے دل کو ٹٹولا لیکن وہاں نمیر کی ماں ہونے کے ناتے زرنگار کے لیے نفرت کو ابھی بھی اوڑتے نہ پایا اس دہستان کا سب سے مظلوم اور بیچارہ کردار تو یہی تھی ان سے کیسے نفرت کر پاتی بھلا بس ایسے ہی کسی نے تنگ کیا ہے آنٹی وہ پرائی لہجے میں کہتی آنکھیں پوچھنے لگی دنیا تو تنگ کرتی رہتی ہے بیٹا لیکن جبر پر صبر کرنا ہی کمال ہوا کرتا ہے وہ نرمی سے بولی میں زرنگار وگار نہیں بن سکتی آنٹی مجھے ان دھوکوں ان بتنوان جھوٹی واتوں اور زندگی کی کمیوں پر صبر کرنا نہیں آتا کمیوں پر صبر کرنا آ جائے تو قدرت بے تہاشہ نوازہ کرتی ہے بچے آپ کو پتا ہے آپ کے بیٹے نے تنگ کیا ہے مجھے زندگی کی خوشیاں ختم کر دی ہیں میری مہرمہ کا دل گم سے پھٹنے کو تھا اندر ایک گبار تھا جو بڑھتا چلا جا رہا تھا اور اس کی نکاسی بہت ضروری تھی سو پھٹ پڑی زرنگار خاموش نظروں سے اسے دیکھتی سنو کر رہ گئی مہر کیا ہوا سمرہ نے اندر داکھل ہوتا شاید اسے درشتی سے بولتے سن لیا تھا تعدیبی لہجے میں کہتی اندر آئی تو جلدی نظروں سے انہیں دیکھتی وہ ایک جٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی آئیے آپ بھی اسی خوشی میں شامل ہو جائیں آنٹی آپ سے بڑا تو اور کوئی ہمدرد نہیں اس گھر میں میرا امی صحیح کہتی ہے جو آپ کے جتنے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا دھوکہ دیتا ہے اس قدر جلا کٹا اور بے رکھی لیے انداز سمرہ دمبہ خود رہ گئی مہر بیٹا انہوں نے کہنا چاہا لیکن وہ تڑپ کر ان کی بات کاٹ گئی بس کر دیں آنٹی آپ یہ اصل ہمدردیاں تھا نوائر کے لیے ہیں مجھے تو آپ نے صرف دھوکے میں رکھا ہوا ہے مل کر آئی ہوں میں اس سے پتا چل گیا ہے مجھے آپ کی موہد کی اور نوائرہ فندی کی سچائی کا اس نے آنکھر میں دانت پیسے زندگی برباد کر دی میری آپ سب نے مل کر اور سب سے بڑا ہمدرد یہاں کون ہے میرا آپ اور آپ کا لادلا رو رو کر اس کی آنکھیں لاد ہو گئی تھی مگر دکھ تھا کہ کم ہونے میں ہی نہیں آتا تھا آدھا سچ سن کر آئی ہوں مہرمہ باقی کا میں بتاتی ہوں پھر دفعہ بھی نافذ کر دینا مجھ پر سمرہ کا تحمل قابل دیت تھا مہرمہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی تو گویا ابھی کچھ اور بردے اٹھنے باقی ہیں آخر سمرہ نے اور کیا بردے ہٹائی کیا راز کھولا جاننے کے لئے دیکھتے رہیے انفو وید انم خواب شیشے کا کسٹہ نمبر سترہ کسٹہ نمبر دو